آج ہم دیکھیں گے بیہار کے دس سب سے زیادہ وکسٹ شہر دو ہزار تئیس کے تو ابھی تک بیہار کی اتنی بھی باتیں کی جارہی تھیں جتنے بھی یوٹیوب چینل پہ جتنے بھی موویز اور ٹراماز میں دکھایا جاتا تھا وہ بچھڑے ہوئے بیہار کو دکھایا جاتا ہے یا بیہار کی پرابلمز کو دکھایا جاتا ہے یا بیہار کی مطلب جو بھی سمسٹیاں ہیں جو ایکچولی میں ڈیولپنٹ کے رلے کے بہت زیادہ کام ہے اس کو دکھایا جاتا ہے آج جو ہم جس بیہار کے بارے بات کر رہے ہیں وہ ہے تیش کا وکسٹ بیہار وہ ایریا جو بہت زیادہ وکسٹ ہے بیہار کے دس شہر جو بہت زیادہ وکسٹ ہے آج ہم ان کو دیکھنا جاتا ہے شروع کرتے ہیں بینا ٹائمز کے باتیں باقی ہوئے باقی باتیں ہم کریں گے ویڈیو کے بیچ میں ہی دوستو یہ ہے بیہار راج جو کی ایریا بائیس ہمارے دیس کا باروہ سب سے بڑا راج ہے اور ورطمان سبے میں یہ راج اپنی مہمان نوازیر یہاں کے ہارڈ ورکنگ لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں دیکھیں تو بیہار ڈیولپنٹ کے راستے پر کافی دیجی سے آگے بڑھ رہا ہے جہاں کے وکاس اور موڈرنائیجیشن کی پہچان یہاں کے ٹاپ شہر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم اسی راجی کے ٹاپ ٹین شہروں کی بات کرنے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر شاید آپ کا پرسپیکٹیو بھی بیہار کے بارے میں ضرور بدل جائے گا تو کورسی کی پیٹی باندھ لیجی اچھے سے اور نکلتے ہیں بیہار کے ان ٹاپ ٹین شہروں کے چوکا دینے والے سفر پر نمبر دس پہ ہماری لسٹ میں ہے کٹیہار شہر کٹیہار شہر بیہار راجی کے پوروی کشیتر میں موجود ہے اور یہ شہر بیبھن کشیتروں میں وسیس روپ سے وکاس کر رہا ہے یہ شہر 33 سورگ کلومیٹر کے ایک شیتر فل میں فیلا ہوا ہے شہر کے وکاس میں سب سے مہتپونڈ انس شکشہ اور ادیوگ ہیں جن میں یہ شہر کافی اچھا کام کر رہا ہے کٹیہار میں انیک یونیورسٹیز کالیج اور انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جو اپنی شیکچنیک اوپل ابدیوں کے لیے دیش بھر میں جانے جاتے ہیں وڈیوگ کشیتر میں شہر میں ویبھن کشیتر کے لیے پاور پلانٹس، فود پروسسنگ پلانٹس اور تیکسٹائل یونٹس کو سیٹ اپ کیایا ہے یہ شہر ویبھن کشیتر کے لیے کیاں ویاء عباسائی کیا کیا ہے بیہار میں دسوے نمبر پر ہے نوے نمبر پر ہمارے لیس میں ہے آرہ سٹی بیہار کا آرہ شہر بھارت کے تنسل پر پوروی بھاگ میں موجود ہے آرہ آرہ کیا بہتر ہے کیا بہتر ہے شہر کو بیلڈنگ مٹیریل کی کٹیگری میں بھارت بھارت خیاتی پرابت ہے یہاں سے سالانہ نکلنے والے کیمت اٹھائیس ہزار کروڑ سے بھی جیادا ہے آرہ شہر کو کشیتر میں اپنی بہترین سڑک ویل مارگوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو ہر شہر کے وکاس کے لیے مہتبور ہوتا ہے آٹھوے نمبر پر ہماری لسٹ میں ہے دربھنگا آرہ شہر پاؤن سنگھ کا شہر بھی جانا جاتا ہے یہ بات ہے کیونکہ وہ وہیں کے رینے والے ہیں آرہ میں آرہ میں آرہ میں دوبارہ آئی بے نا بھائی آرہ بھی نام تو سنا ہے چلو آگے بڑھتے ہیں دربھنگا دربھنگا شہر بھی بیہار راجی کی اتریق شیطر میں موجود ہے جو کشیترفل کے معاملے میں بیہار کا پانچوان سب سے بڑا شہر ہے یہ شہر لگ بھگ چالیس ورگ کلومیٹر کے کشیترفل میں پھیلا ہوا ہے دوستو یہ شہر انگریزوں اور مغلوں کے راج میں بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوا کرتا ہے اچھا یہ شہر کے بھی کاس کی گتی کو یہاں کے انفرسٹرکچر کو دیکھ کر انداجہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے انیک بھی کاس پریوجنائیں چلائی جا رہی ہیں جن میں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ بیہار کا دوسرا ایم سلسپتال اسی شہر میں بننے والا ہے شہر کے وکاس کے لیے سرکار نے ویبھین کشیتروں میں دھیان دیا ہے جس میں پینے کے پانی کی ویوستہ سڑک سنچار بجلیا پورتی سکسیاست سواست اور اوڈیوگی کتی کاس بھی شامل ہیں اس کو مدھیلانچل کا حردے اور بیہار کی سانسکرتی رازدھانی کہا جا رہا ہے دربھنگا شہر کے وکاس کے لیے کئی پریوجنائیں چلائی جا رہی ہیں جس میں شہر کے ٹریفک کو کم کرنے کے لیے اور اسے آس پاس کے بڑے شہروں سے جوڑنے کے لیے ملٹی لین روڈز بنایا جا رہے ہیں ساتوے نمبر پر ہماری لس میں ہے بیہار کا بیہار شریف بیہار شریف شہر بیہار راج کے نلندہ زلے میں موجودی یہ ایک پرمک تیرت ستھل مانا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ مکھی روپ سے مسلموں کے لیے کافی مہتپور ہے اس شہر میں خواجہ موینودین چستی کی مزار اس شہر کا کشیترفل چو بیس ورگ کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے جسے لوگ بڑی سردھا سے گھومنے آتے ہیں شہر کے وکاس کی درستی سے یہ بہت ہی ایکٹیو شہر مانا جاتا ہے جو کی ویپار ریلیجیس پوائنٹ آف کیو سے بڑا ہی مہتپورن مانا جاتا ہے شہر میں بینک اسپطال ایڈوکیشنل انفرسٹرکچر انڈیسٹریل ایریا اور ریلیجیس سگنیفکنس کی جگہوں کی بھرمار ہے شہر کے پاس ہی نالندہ میں ایک دنیا کے سب سے پراشین ویس ویڈیالوں میں سے ایک نالندہ ویس ویڈیالوں میں موجود ہے جو اپنی سکشہ اور پراشین ریسرچ سینٹر کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے علاوہ سرکار اس شہر کے وکاس کے لیے ویبھنل یوجنہ چلا رہی ہے شہر کی سڑکوں کے نرمان اور پردوشن کو کم کرنے کے لیے ایک گرین شہر یوجنہ اور اور دوگک شیطر کے وستار کے لیے لینڈ ایکویجیشن کیا جا رہا ہے چھٹے نمبر پر ہماری لسٹ میں ہے بھاگلپور سٹی بھاگلپور شہر بیہار راجے کے اترپور میں موجود ہے اور دو سو اٹھارہ کلومیٹر کے ویسال شیطرپل میں اپنی باہیں فیلائے ہوئے ہیں یہ شہر گنگا ندی کے کنارے پر بسا ہوا ہے اتیہاسی کروپ سے یہ شہر ویبھن نتاؤں سے بھرا ہوا مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھاگلپور ایک انڈسٹیل شہر ہے جسے سلک سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسی انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں بجلی پانی اور روڈ انفرسٹرکچر جیسی بہتر سوویدھائیں دینے کا پریاست کیا جا رہا ہے شہر کا وکاس نرنتر طریقے سے ہو رہا ہے جس میں سڑک اور ریلوے کے جریعے شہر کو انیہ سہروں سے جوڑا گیا ہے شہر کے اندر تقنیقی سکشہ کے ایک شیطر میں وکاس دیکھا جا سکتا ہے جہاں کئی یونیورسٹی سے جڑے کالیج اور انسٹیٹوٹس موجود ہیں بھاگلپور شہر میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی سے جڑے کام کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی شہر میں کئی ساری انڈسٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں پانچویں نمبر پر ہماری لسٹ میں ہے بے گو سرائے سٹی بے گو سرائے بیہار کے پوروی کشیطر میں موجود ہے یہ شہر بھی بیہار کے لیے ویاپاریک اور وکاس کی درستی سے بے حد ہی مہتپونڈ مانا جاتا ہے جو پٹنا سے 120 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے شہر کے وکاس کے لیے یہاں پر روڈ انفرسٹرکچر ریل اور سواستے کے کشیطر میں بھی کام کیا گیا ہے بے گو سرائے شہر میں بہت سے بڑے اور چھوٹے ویاپاروں کے ساتھ ساتھ بڑی کمپنیوں کے ساکھائیں موجود ہیں اس شہر میں آپ کو کئی کار کمپنیوں کے شوروں بھی دیکھنے کو ملیں گے جو یہاں رہنے والے لوگوں کی سمردھی کو درساتے ہیں شہر میں کئی سارے ویدیالے کالیج ٹریننگ سینٹر موجود ہیں جو سکشہ کے کشیطر میں وکاس کے لیے یوگدان دے رہے ہیں شہر کو بہترین سڑک اور ریل مارگوں کی دوارہ دیس کے ویبین شہروں سے جوڑا گیا ہے ساتھی شہر میں کئی جگہوں پر ریجیڈنشل بیلڈنگز بنائی جا رہی ہیں شہر میں ارکیٹیکچرل اور انفرسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے بعد شہر کا سوروپ پچھلے دس سالوں میں کافی پریورتیت ہوا ہے چوتھے نمبر پر ہماری لسٹ میں ہے پورنیا شہر پورنیا شہر بیہار راجے کے اتریق شیطر میں موجود ہے یہ شہر مکھے روپ سے ترائق شیطر میں آتا ہے اور اس کا پسچیمی بھاگ نیپال کی سیما سے لگتا ہے پورنیا شہر کا وکاس کافی تیجی سے ہوتا جا رہا ہے شہر کے مارکیٹس انڈسٹرل ایریاز یہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ روزگار کے اوسطر پردان کرتے ہیں اس شہر کا شہر اکشتر بانوے ورگ کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اس شہر میں آپ کو ریل اور سڑک مارگوں کی بھی اچھی خاصی زندہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ مانا جاتا ہے یہ شہر بیہار کا چوتھا اب سب سے بڑا شہر ہے تیسرے نمبر پر ہماری لسٹ میں ہے گیا شہر گیا شہر بیہار راجی کے مغدر ڈیویزن کے اندر موجود ایک اتحاسک شہر ہے یہ شہر اپنی سانسکریتی اتحاسک مہتو اور دھارمک ستھالوں کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ شہر میں بڑھتی ہوئی ارتھویوستہ کے کارن آج یہ ایک مہتپونڈ ویپاری کیندر بھی بن چکا ہے گیا شہر کے واسم میں بھی بھند کشیتروں کا یوگدان ہے سوہستھ سکتا پریتند روزگار اور ارتھویوستہ کو بہتر کرنے کے معاملے میں گیا پر ویسرے م possuit گیا ہے یہ پر ایک ہے ایک مہتپونڈ ہے اسے بیہار کا دوسرا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے جو 308 اوہر کی کشیتر میں پہلا ہوا ہے دوسرے نمبر پر ہماری لسٹ میں ہے مزفرپورسی مزفرپور بیہار کے اترپوروی بھاگ میں موجود اور یہ شہر پورے راج میں مہتکون دھومی کا رکھتا ہے کیونکہ دلی کولکاتا انڈسٹریل کوریڈور اسی شہر سے ہو کر دیسلتا ہے جس کے کارن اس شہر میں انہیکوں ادھوگوں کا وکاس دیکھنے کو ملا ہے یہ شہر بیہار کا ایک مکھ ایجوکیشنل اور انڈسٹریل ہب بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے بیہار کا شگر بول یعنی چینی کا کٹورا کرنا جاتا ہے یہ شہر قریب دو سو چار ورگ کلومیٹر کے کشیتر فل میں فیلا ہوا ہے جو بکاس کی راہ پر نرنتر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے اور آئیے اب آخر میں بات کر لیتے ہیں پٹکا پٹنے ہی ہوگا پٹنا پہ پٹنا بیہار راج کی رازدھانی ہے اور یہ بھارت کے پوروی کشیتر میں لگ بھگ دھائی سو ورگ کلومیٹر کے کشیتر فل میں فیلا ہوا ہے پٹنا شہر کا وکاس تحاس کے ساتھ بڑھتا ہی رہا ہے یہ شہر کیول بیہار کے لیے نہیں بلکی پر بھارت کے لیے مہتپونڈ ہے کیونکہ پرانے بھارت کے کئی بڑے سامراجوں کی رازدھانی کے روپ میں یہ شہر کاری کر چکا ہے پٹنا شہر کو اوبرتے ہوئے شہروں میں گنا جاتا ہے پٹنا کا اتحاس بھی بھارت کے اتحاس میں بہت ہی پرانا مانا جاتا ہے اس کا پرانا نام پارٹلی پترکوا کرتا تھا یہ شہر ایک مہتپونڈ شیکشنی کے اندر بھی مانا جاتا ہے جس میں کئی اچھکیشنل انسٹیٹوٹس اور انیورسٹیز دنیا بھر میں نام کما چکے ہیں اس کے علاوہ پٹنا شہر اور تھک وکاس کے لیے ایک مہتپونڈ سنٹر بھی ہے جو کی اتپادن اور بیتیے سیواؤں میں بیہار کے دوسرے شہروں سے کئی گناہ آگے ہے اس شہر میں آپ کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بہترین ریلرے سویدھائیں اور سڑک مارک دیکھنے کو ملیں گے ساتھی ساتھ پٹنا میں ایک میٹرو بھی بنایا جا رہی ہے جو امید ہے آنے والے سامنے میں شہر کے لوگوں کو اور زیادہ پرہت دے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگی واہ کیا بات ہے پٹنا میں بھی 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 بھائر اور بھی بھی چل رہا جیس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں بھائی جس طرح سے مجھے بیہار کو جس طرح سے فللوں میں کی اکھا گیا ہے فللوں او گانوں کی دیکھا گیا ہے اور ایکچولی بیہار کیا کر رہا ہے ایکچولی میں بیہار کیا کر رہا ہے میں نے انہوں نے درمانگا کیا، بہت کامل گیا۔ اور مدلہ دربانگا میں نے سی ایجرے بھائی تھا کیا چاہتا ہے دربانگا کے سب سے دربانگا میں ایرپورٹ ہے ایسے کچھ ہی شہر میں ایرپورٹ ہے تو یہ جب اس شہر ہے جنمیں سب میں ایرپورٹ ہے تو بھائی دیکھ لوگ بیہار کو چس طرح سے دیکھتے ہیں جو ہمارے نون بیہاری سبسکرائبر ان کو کہہ رہا ہوں میں بیہار ایکچولی میں بہت ڈیولپ ہے یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جائیے ٹوریزم کو بڑھاوا دیجئے اور بیہار کے لوگ سب سے زیادہ جو ہے مہمان نواز لوگ ہیں میں نے سنا ہے بیہار کے لوگ کافی ڈاؤن ٹو ارث ہوتے ہیں اور بہت محنتی ہوتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ وہ آپ محنتی ہوتے ہیں اسی لئے ہر کوئی بندہ چاہتا ہے آپ دیکھئے آپ کے آپ جہاں پہ بھی رہتے ہو آپ چاہیے ساؤت میں ہو ویسٹ میں ہو نورت میں ہو یا ایمپی ہمارے اندور میں بیہار کے اتنے لوگ آتے ہیں یہاں کام کرنے اور ان کو ہی کام دیا جاتا ہے لوکل کو چھوڑ کے اس کی وجہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیہار کے لوگ محنتی بہت ہوتے ہیں اور ان کو یہاں پیسہ ملتا ہے تو یہاں بچ جاتے ہو باتا لگے لیکن پھر بھی محنتی ہیں دیولپ ہو رہی ہے لیکن اس کا نام اس لیٹس میں نہیں ہے تو یہ دو چیز کے کامنٹ آپ ضرور دیجیے گا پہلا آپ کی کون سیٹی میں آپ رہتے ہیں ان میں سے اور دوسرا کون سیٹی اس میں سے چھوڑ گئی ہے تو کمینٹ ککے بزدارانا اچھا لگ ہو ویڈیوز لائک کرو اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو کمینٹ ککے ضرور بتانا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جنتہ اسے پسند کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ملیں گے کلے ویڈیو میں till then make love not more